اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ آپ کے کائنٹ فیڈبیک کا ہم وی اے کی سیریز پہ کام کر رہے تھے اور انشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی ہم اسی سے ریلیٹڈ ڈسکس کریں گے جو کہ ہے شپنگ پلان بہت سارے میرے دوست فالورز کمنٹ میں آکے میسیجز پہ بتاتے ہیں کہ سر ایمازون پہ انونٹری کیسے بھیجی جائے گی کیا وہاں پہنچتی بھی ہے یا نہیں بہت سارے لوگوں کو خدشات ہوتے ہیں جو کہ ایمازون پہ نئے ہیں بلکل صحیح خدش ہے ان کا بلکل صحیح ڈر ہے کہ سر آپ اتنے لاکھوں کی انونٹری پکڑ کے ایمازون کو بھیج رہے ہیں وہاں پہ کون ہے کوئی گیٹ کیپر ہے کوئی چوکی دار ہے اس کا نمبر ہی ہے ہمیں بتا دیں ہم اسے کال کر کے پوچھ لیں کیا آپ کو انونٹری مل بھی گئی ہے ہماری ہے نہیں مل گئی سر ایسا بلکل نہیں ہوگا ان کا بڑا ہی اچھا سسٹم ہے وہاں پہ روبوٹس کام کر رہے ہوتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میرا خیال ہے دن بلکل صحیح کرتے ہیں کہ ہم نے انونٹری کیسے بھیجنی ہے اور کیسے پتا چلے گا کہ ہماری انونٹری ایمازون کے پاس پہنچی بھی ہے یا نہیں پھر یاد رکھے گا ہم ایف بی اے کو ڈسکس کر رہے ہیں ایف بی ایم میں تو انونٹری آپ کو بھیجنی نہیں ہوتی آپ کے کسی ریلیٹیویاں فرینڈ کے پاس بھیجنی ہوتی ہے وہاں پر تو آپ کا فرینڈ یا جو بھی ریلیٹیویاں فون پہ کنفرم کر دے گا آپ کو کہ بھائی مال میرے تک پہنچ گیا ہے اس لیکن ایمازون آپ کو کال نہیں کرے گا وہ کس طرح سے پتائے گا ہم نے اس کا بھی طریقہ ڈسکس کرنا ہے تو چلے ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ڈر جب میں نے ایمازون پہ کام شروع کیا تو یہ ڈر مجھے بھی لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں جو سمان بھیج رہا ہوں وہ پہنچے گا بھی نہیں پہنچے گا تو اس کے لیے میں نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی لیکن آپ لوگوں کو ایکٹیویٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شی سانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا اور میں ڈلتا تھا کہ پتہ نہیں میری انیونٹری کہیں ہوا میں گم ہو جائے گی جب میں اسے بھیجوں گا تو میں نے کیا کیا میں نے جس ٹوینٹی یونٹس کی ایک باکس پیکنگ بنائی ایمازون پہ اس کی شپنگ پلان بنایا تو چلے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ شپنگ پلان ہوتا کیا میں اپنی سٹوری ساتھ ساتھ اس میں اڈجیسٹ کرتا جاؤں گا شپنگ پلان بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک لسٹ لگا لی تو اب ایمازون آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس لسٹ کو ایز ای مرچنٹ بیچنا چاہو گے خود سے سب کچھ مینیج کرو گے ایز ای ایف بی اے کرو گے لائک فلفیلمنٹ بائی ایمازون کے تھوہ آپ اس کو بیچنا چاہو گے تو اگر آپ کہتے ہو کہ سر میں اس کو فلفیلمنٹ بائی ایمازون کرنا چاہتا ہوں تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انیونٹری بھیجنی ہے ایمازون کے ویہ راؤس پہ تو آپ کیا کرتے ہیں آپ رائٹ سائٹ پہ ایک لسٹ کے ا ایمازون کے پر ایک ایڈٹ کا بٹن آ رہا ہوتا ہے آپ نے ایڈٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایرو بنا ہوگا اس ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پورا ایک ڈراب ڈاؤن منیو کھل جائے گا اس میں آپ نے جا کے ایک بٹن ہوئے گا وہ ہوگا سینڈ سلاش ریپلینش انویٹری آپ نے اس سینڈ ریپلینش انویٹری پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک پورا ایک ڈیش بورڈ کھل جائے گا جس میں وہ آپ سے بہت سارے سوالات کرے گا آپ آپ نے ان سوالات کے جوابات دیتے جانے ہیں ان کو فیل آؤٹ کرتے جانے ہیں اور آخر پہ میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے سب سے پہلی چیز وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا شپنگ ایڈریس کیا ہے لائک آپ کس ایڈریس سے اس کو شپ کر رہے ہیں تو اگر تو آپ چائنہ سے بھیج رہے ہوں گے تو چائنیز سپلائر اپنا ایڈریس وہاں پہ جو اس نے دیا ہوگا آپ وہاں پہ وہ مینشن کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ جو پروڈکٹ بھیج رہے ہیں وہ انڈویجول پروڈکٹ ہے یا کیس پیکٹ پروڈکٹ ہے فار اگزامپل میں ایک بلیو پین بیچ رہا ہوں تو یہ ایک انڈویجول پروڈکٹ کنسیڈر ہوئے گی اور اگر میں پانچ پین کا ایک پیکٹ بیچ رہا ہوں تو یہ کیس پیکٹ پروڈکٹ ہوئے گی کیونکہ اب ایک پروڈکٹ تو نہیں ہے پانچ پروڈکٹ نہیں ہے لیکن پیکنگ ایک ہے تو اس کو ہم کیس پیکٹ پروڈکٹ کہتے ہیں جب آپ یہ چیزیں دو مینشن کر لیں گے اس کے بعد آپ جب نیکس کریں گے تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ اوکے فائن اب مجھے پتاؤ کہ آپ کس کونٹٹی میں بھیجنا چاہ رہے ہو آپ کہتے ہو کہ سر میں نے پہلی بار نا 20 یونٹس بھیجے تھے لیکن آپ نے 20 بھیجنے آپ کھل کے بھیجیں کیونکہ یہ بلکل ایک سیف اور سکیور میتھڑ ہے پوری ٹریکنگ ہوتی ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس میٹر میں میں نے پہلی بار 20 بھیجے تھے کہ پہنچتے بھی ہیں یا نہیں پہنچتے کیونکہ مجھے کوئی بتانے والا یا تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا آپ کو میں تسلی دے رہا ہوں انشاءاللہ آپ کا میٹریل پہنچے گا تو ہوگا یہ کہ جب میں نے اب ہم کونٹٹی پہ آگئے ہیں کونٹٹی میں آپ نے فر ایک زیمپل آپ 1000 یونٹس بھیج رہے ہیں یہاں 2000 یونٹس بھیج رہے ہیں آج کل ایمازون ایسا نہیں کر رہا ہے ایمازون کہتا بھائی دوستوں کی کونٹٹی بھیجو میرے پاس جگہ کم ہے میں زیادہ پہلے ہیلتھ ریلیٹڈ پروڈکس کو ترجیح دے رہا ہوں کیونکہ کرونا وائرس چل رہا ہے اس کی بات بھی ٹھائی ہے لیکن نورمل ڈیز میں آپ جتنی چاہے انونٹری بھی سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ انونٹری لائک کتنی آپ بھیجیں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ کم چارجز پڑھیں گے جو اس نے آپ کی چیزوں کو سٹور کرنا ہے جس کو سٹوری چارجز کہتے ہیں خیر ابھی ہم اس ٹاپک پہ نہیں آ رہے کہ چارجز ہمیں کتنی پڑھیں گے وہ بعد میں ہم انشاءاللہ ڈسکرس کرتے ہیں ابھی واپس ٹاپک پہ آ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کونٹٹی انٹر کر کے کونٹٹی انٹر کریں گے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹیاب آ رہا ہوگا وہ آپ سے پوچھے گا کیا اس کی پریپریشن مرچنٹ کرے گا یا ایمازون کرے گا اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ سر اس کی پریپریشن تو ایمازون نہیں کرنی ہے نا ہم تھوڑی کریں گے وہ آپ کو دونوں آپشن سے دے گا ایمازون بھی مرچنٹ بھی لیکن میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ مرچنٹ سے کروائیں میں یہاں پہ جو پریپریشن کہہ رہا ہوں وہ ایسا نہیں ہے کہ پیکنگ کرنی ہے پریپریشن سے مراد یہ ہے کہ ہر پروڈکٹ کو ایک کوڈ یشو ہوتا ہے ہر پروڈ کر کے اس کو لیبل کہتے ہیں ٹھیک ہے ایمازون آپ سے بیسکلی یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ہر پروڈکٹ کو لیبل آپ خود کریں گے یا آپ کا مینیفیکچر کر کے دے گا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مینیفیکچرر سے لیبلنگ کروائیں لیکن مینیفیکچر کا ایسا ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ جو چاہے لیبل کر لے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے ایمازون کے لیبلز وہاں پہ پرنٹ کرنے ہیں اب آپ کو ایمازون لیبل کیسے دے گا جب آپ یہ لکھ دیں گے نا کہ پریپ پریپیرڈ بائی مرچنٹ تو نیچے ایک ٹیب جو ہے نا وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا کونٹیٹی آپ نے انٹر کر دی فار ایمازون لکھا ٹو تھاوزنڈ یونٹ اور ساتھ لکھ دیا پریپیرڈ بائی مرچنٹ ٹھیک ہے جیسے ہی آپ نیچے آئیں گے تو نیچے آئے گا ایک آپشن آ رہی ہوگی پرنٹ لیبلز کی وہ آپ پرنٹ لیبلز کریں گے تو وہ آپ کو ایک پی ڈی ایف کی فائل دے دے گا آپ نے وہ پی ڈی ایف کی فائل اپنے سپلائ سپلائر کو بھیج دینی ہے کہ بھائی جو نے دو ہزار یونٹ کرنے یا نا ان دو ہزار پر لیبل لگانا ہے ہر پارٹ پر ہو سکتا ہے آپ کا سپلائر تھوڑا کنجوس ہو وہ کہے سر میں ایک کو لگانے کے لیے نا آپ سے لائک ٹین سنٹس لے لوں گا پھر بھی بیتر ہے آپ اسے ٹین سنٹس دے دیں یا اسے نیگوشیٹ کر کے سکو اور تھوڑا نیچے لے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہیں اس میں ٹو تھاؤزنڈ آپ نے کرنے ہیں ایمازون آپ سے یو یلی جو ہے نا وہ � 20 سنٹس چارج کرتا ہے ایک لیبل پرنٹ کر کے پیسٹ کرنے کا تو میرا خیال ہے امازون کو اتنے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سپلائر یہ کر سکتا ہے بہت سارے سپلائر تو فری آف کاسٹ بھی کر لیتے ہیں اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا ان کے ساتھ بزنس ہے تو ادروائز آپ انہیں ریکویسٹ کریں وہ آپ سے کچھ پیسے لیں گے چند پیسے لیں گے آپ اسے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہوئے گی تو آپ نے وہ لیبل جو پرنٹ کا بٹن آپ کیا ہے یا نہیں کیا کیوں جیسے ہی آپ کا میٹیریل ایمازون پہ پہنچنا ہے ایمازون نے دیکھنا کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس نے سمپل اس کے ربوٹ نے آ کے اس کو سکین کرنا ہے اگر تو اسے وہ سکین ریڈبل ہوئے گا تو آپ کی پروڈکٹ بہ آسانی ان کے ویراؤس میں پہنچ جائے گی اور اگر کوئی پرابلم ہوئے گی تو وہ آپ کے لیے بھی پرابلم بنے گی اس لیے آپ نے اپنے سیلر کو بھی کہنا ہے کہ بھائی میک شور میرے لیبرز پروپر طریقے سے ہر آئیٹم پہ لیبل لگا ہونا چاہیے جس پہ لیبل نہیں لگا ہوگا ایمازون اس کو اٹھا کے پھینک دے گا وہ آپ کی پروڈکٹ ہی نہیں کنسیڈر کرے گا اب نیکس ٹیپ جیسے ہی آپ کا جو سپلائر ہے وہ ایمازون کو کو کوئیر کر دے گا اب سپلائر آپ سے پوچھے گا کہ سر میں نے کس ایڈریس پہ کوئیر کرنا ہے آپ نے جیسی لیبل پرنٹ کریں گے تو اس کے بعد ہوگا دهم جو موووو موووو تو شیپنٹ لائک آپ نیکس پہ موووو کرنے لگیں آپ نیکس پہ کلک کریں گے جیسی نیکس پہ جائیں گے ایمازون آپ کو ایک ویرہوس کا ایڈریس دے گا اٹھا کے بھی ریالٹو کالیفارنیا اور وٹ ا Pavر جو بھی وہ آپ کو ایڈریس دے گا آپ نے وہ کبھی پیسٹ کرنا اور اپنے سیکلر کو بھیجنا ہے کہ بھائی اس ایڈریس پہ میرا پارسل آپ نے شیپ کرنا ہے تو اب ایمازون کے پاس بھی پتا ہے کہ کون بھیج رہا ہے اور سپلائر کو بھی پتا ہے کہ کس اڈریس پہ کس ویر ہاؤس پہ بھیجنا ہے تو دونوں کے لیے کام آسان ہو گیا اس نے جو آپ کا سپلائر ہے اس نے شپمنٹ اٹھانی ہے اور سیدھا بھیج دینی ہے ایمازون کے اس ویر ہاؤس کے اڈریس پہ جو کہ جب ہم شپنگ تیار کر رہے ہیں شپنگ کا ایک پورا جو ہے نا شپنگ پلان تیار کریں اس پہ امازون جو ہمیں شپنگ ایڈریس دے گا اس پہ اس کو کوریئر کر دے گا اب کوریئر ہو گیا تھوڑا ٹائم گزرے گا پہلے آپ کی چیز ان باؤنڈ میں جائے گی آپ کی لسٹ کے اوپر سٹیٹس آ رہا ہوگا کہ آپ کی انوینٹری کہاں کہاں پہنچ گئی ہے کیا وہ ان باؤنڈ میں آ گئی ہے وہ پروسیسنگ میں ہے وہ ایف سی پروسیسنگ میں ہے اس کا پورا ڈیٹیل سیل سینٹرل آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس ٹائم کیا سٹیٹس ہے آپ کی اس پورے شپنگ پلان کا خیر ابھی بھی شپنگ ہمارا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا ہم نے یہ ایک سٹیپ اور آگے کرنا ہے یہاں تک ہو گیا ہم نے لیبل پرنٹ کر لیے ایمازون نے ہمیں اپنا ایڈریس دے دیا اب اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چارجز ہیں وہ آپ نے پے کرنے ہیں یا سیلر نے پے کرنے ہیں تو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ ایمازون کے شپنگ چارجز یوز کریں اس سے کافی فائدہ ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ایمازون کے ڈیفرنٹ کوریئر کمپنیز کے ساتھ بہت اچھے کانٹریکٹس ہیں اور بڑی اچھی پرائس آپ کو مل جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی اس نے آپ سے ایک دو کوئسن پوچھے گا وہ پوچھے گا کہ آپ کے باکسز کا سائز کیا ہے کتنے نمبر آف باکسز ہیں وہ آپ کا سپلائر سارا ڈیٹا آپ کو دے گا جیسے یا وہ سب کچھ کریں گے وہ آپ کے لیے ایک شپنگ اماؤنٹ کلکوریٹ کر دے گا کہ بھائی اتنے ڈالر میں آپ سے چارج کروں گا اس کی شپمنٹ کے یویلی امریکہ سے جو لوگ سمان بیجتے ہیں ان کے لیے تو یہ پروسس ہوتا ہے لیکن جو چائنہ سے بیجتے ہیں شاید وہ آپ کو اللہ کرتا ہو کہ آپ جو ہے نا آپ جائیں اور آپ کا سپلائر ہی آپ کو ہمیں چیز پونچ چاہ دے تو اس میں بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہ اپشن نہ ملے جب آپ چائنہ سے شپ کر رہے ہوں گے تو دونوں کیسز آپ کو پتا ہونے چاہیے ایک اپشن آپ کو ایمازون دیتا ہے ایک اپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے سیلر سے کہتے ہیں کہ فریٹ اسی نے ہی پی کرنا ہے کسٹم ڈیوٹی اسی نے پی کرنی ہے اور اس نے ایمازون کے ویئر ہاؤس پہ دور سٹپ پہ جا کے آپ کے پارسل پکڑا دینے ہیں اب جیسے ہی آپ کے پارسل ایمازون کے اس ویئر ہاؤس پہ جائیں گے وہاں پہ لوگ ہیں روبوٹس ہیں وہ آئیں گے سکین کریں گے بارکوٹس اور آگے لے جائیں گے شپمنٹ کے انڈ پہ ایمازون آپ کو ایک اور لیبل پرنٹ کر کے دے گا جس کو باکس لیبل کہتے ہیں پہلے جو لیبل ہم نے پرنٹ کیا وہ پروڈک لیبل تھا وہ ہر پروڈک پہ لگے گا اب وہ جو آپ کو پرنٹ کر کے دے گا وہ ہوگا باکس لیبل باکس لیبل ہر باکس پہ انڈویجولی پیسٹ ہوئے گا اگر آپ باکس پہ وہ لیبل پرنٹ نہیں کریں گے تو آپ کی پروڈک ایمازون کی ایڈنٹیٹی میں نہیں آئے گی تو یہ دونوں طرح کے لیبل آپ کے لیے بہت ضروری ہیں امید ہے کہ یہ سارا سسٹم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا خبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف پرنٹنگ کرتے وقت آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے اور کوئی بھی آپ کا جو ہے نا یہ جو ایک پروڈکٹ ہے تو ہنڈرڈ میں سے آپ کے سیلر نے سکسٹی کو لگا دیا فورٹی کو نہیں لگایا تو ایمازون ریسیو سارے کرے گا ایس پر جو آپ نے شپنگ پلان کیا ہے اس کے بعد جب وہ سکیننگ کر کے ریکنگ کرے گا پلس ایمازون صرف ریکنگ نہیں کرتا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس پرڈکٹ کی ڈیمانڈ امریکہ کی کسی کسی حصے میں ہے وہ اٹھاتا ہے اور ان کو دوسرے ویر آسز میں اپنے طور پر شپ کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایف سی پروسسنگ میں ہے یا ایف سی ٹرانسفر میں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر میں نے جو چیزیں بھیجی ہیں وہ تو ابھی ساری کی ساری ایف سی ٹرانسفر میں لکھی آ رہی ہیں تو وہ ہوتا ہے ایف سی مینز فلفلمنٹ سینٹر ٹرانسفر مینز کہ ایمازون کو لگ رہا ہے کہ یہ جو پرڈکٹ اس ویئر آس میں آئی ہے اس کے کچھ یونٹ اس ویئر آس میں بھی ہونے چاہیے نیو یورک کے ویر آس میں بھی ہونے چاہیے کیلی فونیا کے بھی ہونے چاہیے ریالٹو میں بھی ہونے چاہیے ادھر ادھر کر کے وہ آپ کی پروڈکٹ کو پورے امریکہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دے گا کیوں؟ ایلٹی میلٹلی تو آپ اسے ایف بی ایفیز پی کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے کی جو کہ ایک فیکس ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جس ایریا میں کلائنٹ زیادہ ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو وہیں پہ رکھے وہیں پہ سٹور کرے اور وہیں سے اس کو بیچے اس میں اس کو شپنگ کاؤس کی سیونگ ہوتی ہے تو یہ ایمازون کا ایک پورا سائیکل ہے امید ہے آپ کو پورا سمجھ آیا ہوگا کہ ہم نے سٹارٹ کہاں سے لینا ہے اور ہم نے انڈ کہاں پہ کرنا ہے آپ کے سپلائر کے ساتھ کوڈینیشن بہت زبردست ہونی چاہیے کوٹز آپ کو آپ کا شپنگ پلان دے گا جو کہ آپ نے ایمازون کے سیلر سینٹرل پہ جا کے بنانا ہے ایک بار میں چلدی سے ریویین کر دیتا ہوں آپ کے لیس لگ گئی رائٹ کلک کیا جو رائٹ سائٹ پہ آپ کے ایڈیٹ کا بٹن آ رہا ہوگا وہاں پہ چھوٹا سا ایرو آ رہا ہوتا ہے ایرو پہ کلک کرنا ہے سینڈ ریپلینش انوینٹری کرنا ہے آپ کے سامنے ایک وینڈو کھل جائے گی وہاں پہ آپ نے اپنا ایڈریس پٹن کرنا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ انڈویجیل پروڈکٹ ہے اس کے بعد نیکس پہ موف کرنا ہے نیکس پہ موف کر کے آپ نے وہاں پہ کونٹیٹی انٹر کرنی ہے اور آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ اس کی لیبلنگ مرچنٹ کرے گا مرچنٹ مینز آپ کرو گے خود کرو گے یا ایمازون کو کرنی پڑے گی اگر ایمازون کو کرنی ہے تو وہ آپ سے ٹوئنٹی سنٹس یاد کرے گا اگر آپ نے خود سے کرنی ہے تو یہ آپ کی نیگوشیشن ہے سیلر کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ آپ کو فری کر دے یہ کرنے کے بعد نیچے پرنٹ لیبل کی اپشن آتی ہے آپ نے پرنٹ کرنے ہے تو جتنے یونٹس آپ نے ڈالے ہوں گے اتنے ہی لیبلز کی پی دی ایف آپ کو مل جائے گی وہ پی دی ایف آپ نے ای میل کر دی رہی ہے اپنے سیلر کو وہ انڈویجیلی ہر پروڈکٹ پہ پیسٹ کرے گا جیسے ہی آپ کی پیسٹنگ کمپلیٹ ہوئے گی آپ آگے موف کرتے جاؤ گے تو اس کے بعد آخر پہ وہ آپ کو ایک باکس لیبل پرنٹ کر دے گا آپ نے وہ باکس لیبل بھی اپنے سیلر کو کوریئر کرنے ہے اوہ سوری پی ڈی ای فی میل کر دی نی ہے جیسے آپ اسے پی ڈی ای فی میل کریں گے تو جب وہ پیکنگ کمپلیٹ کر لے گا وہ پرنٹ نکالے گا اور ہر باکس پہ ایمازون کے دیئے گئے لیبلز کو پرنٹ کر دے گا اور پیکنگ سے پہلے ہر پرنٹ پہ ایمازون کے دیئے ہوئے لیبلز کو پیسٹ کر دے گا اب اس نے شپ بھی کرنا ہے ایمازون آپ کو خود بتا دے گا کہ آپ نے اتنی کونٹیٹی یہاں پر شپ کرنی ہے اس ویر ہاؤس کے اندر اور آپ نے اس ویر ہاؤس کا ادرس دے دینا ہے اپنے سیلر کو سیلر نے وہاں سے شپ کر دینا ہے کوریئر کر دے دینا ہے اور آپ کا میٹیریل ایمازون کے پاس پہنچ جائے گا جیسے ایمازون کے پاس پہنچے گا آپ کی لسٹ کے اندر ایک آپشن آ رہی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ اس ٹیم آپ کی شپمنٹ انباؤنڈ ہے انباؤنڈ مینز کہ ایمازون کے پاس موجود ہے لیکن اس نے ابھی تک پروسس نہیں کی اس کے بعد اگلا کام آئے گا وہ آ جے گا پروسسن کے اندر کہ آپ کی شپمنٹ پہ پروسس ہو رہا ہے 30 یونٹس آرہیڈی موو ہو چکے ہیں 2 کارٹنز آرہیڈی موو ہوئیں گے وہ پورا سٹیٹس آپ کو انوینٹری کا بتا رہا ہوگا آپ انوینٹری کا پورا لائف سٹیٹس بھی اپنے ایمازون کے پلیٹ فارم پہ چیک کر سکتے ہیں پرابلم صرف ایک آئے گی اگر آپ نے لیبلنگ غلط کر دی آپ کے سیلر نے سپلائر نے تو سمجھیں آپ کی انوینٹری رسک پہ ہے اگر لیبلنگ آثینٹک ہے کارٹنز پہ پرپر پیسٹنگ ہوئی ہے میرا نہیں خیال کوئی چانس ہے کہ آپ کو ایمازون کوئی پرابلم دے گا امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی اور جو آپ کے ذہن میں ایک کوئیسن تھا جو کہ میرے بھی ذہن میں ایک کوئیسن تھا جب میں نے ایمازون کا بزنس سٹارٹ کیا تھا کہ یار انوینٹری جائے گی کہاں ہوا میں جا کے غائب تو نہیں ہو جائے گی وہاں پر کون میرے سے پوچھے گا کون مجھے جواب دے گا تو جواب یہ ہے کہ ایمازون بتائے گا کہ انوینٹری انباؤنڈ ہو چکی ہے اب یہ آگے پروسیسنگ میں جائے گی سال کے کچھ ٹائم پیریڈز ایسے ہوتے ہیں جس میں ایمازون انوینٹری لینا بند کر دیتا ہے جیسے نیو یئر آئے گا ایسٹر آئے گا بہت سارے ایونٹس آتے ہیں جہاں پر اس کے اوپر ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے وہ آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ انوینٹری بھیجنی ہے اس دیٹ سے پہلے پہلے بھیج دو اس کے بعد میں نے ریسیو نہیں کرنی ریسیو نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ریسیو نہیں کرے ہو کہے گا سڑکتے پیار رہے دو ایسی بات نہیں ہے وہ ریسیو کرے گا ہولڈ پہ رکھتے گا ٹھیک ہے تو آپ کو اس میں بھی فائدہ یہ ہوتا کہ اٹھلیس ہولڈ پہ آپ کو یہ پتا کہ جیسے اس نے ریسیو کرنی شروع کرنی آپ لائن میں لگے اور آپ کی انوینٹری بھی ریسیویں گے آ جائے گی تو میں آپ کو ریکمنٹ یہ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ آئے لائک ایسٹر یا نیو ایئر یا کوئی بھی گوروں کا ایونٹ آئے اور آپ کی پروڈکٹ اس سے ریلیٹڈ ہو تو آپ پہلے سے ہی اپنی انیونٹری کو مینٹین رکھیں کتنی انیونٹری مگوانی ہے کتنی انیونٹری چاہیے اس پہ پوری ایک ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ابھی چینل پہ جائیں اور وہاں پر وہ ویڈیو دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مجھے کتنی انیونٹری اور کم مگوانی چاہیے اور انیونٹری کو ایسٹی میٹ اور کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے ہم ان ساری ایمازون کے جو فیچرز ہیں جو کہ وی اے میں میں نے آرڈی اکسپین کیے میں بہت امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے ہمیں پاکستان سے پاکستان کے باہر سے لوگوں کے فریڈ بیک آ رہے ہیں کہ سر آپ کی ویڈیو سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے فرمایش کیا ہے کہ سر ہمیں فائدہ ہو رہا ہے لیکن آپ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں چلائیں تو ہم نے ان کی فرمایش کو سنتے ہوئے ہم نے جو ہے نا اپنا یہ کام کیا کہ ہم وی اے کی ایک سیریز سٹارٹ کریں جو کہ ہم نے لاسٹ مند سے سٹارٹ کی ہوئی ہے لیکن ہم نے کبھی لوگوں کو بتایا نہیں جو لوگ تنگ کرتے ہیں بھر ہم ان کو مجبوراً بتا دیتے ہیں تو اگر آپ بھی ہمارا آپ کہتے ہیں کہ سر آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں لیکن ہمیں انگلی پکڑ کے چلیں تو آپ کے لئے نیچے نمبر موجود ہے مینیجر کا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا پاکستان زندہ وقت